بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کے سیشن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں دل کے عطا کر رہا ہوں اسے نیو میمبرز جتنے بھی کرپ ٹوینٹی ڈاٹ کو جنہوں نے جوائن کیا ہے آج کے سیشن کو جوائن کیا ہے سب کو میں موسٹ ویلکم کہتا ہوں اور سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرپ ٹوینٹی ڈاٹ جو آپ نے ہمارا ڈسکورڈ سرور جوائن کیا ہے یہاں پہ ہم نے آپ کے لوگوں کے لیے ہر کسی کے لیے جو بھی اردو ہندی بولنا یہاں سمجھتا ہے اس کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ بلکل بیسک لیول سے لے کے موسٹ ایڈوانس لیول تک کا پری ریکارڈڈ پورس رکھا ہوئے ٹھیک ہے وہ آپ ڈسکورڈ سرور پہ جب آتے ہیں تو بیلکم میسج میں آپ کو وہ سارے لکس بھی بھیج دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایلکم میسج کو نہیں ریڈ کر پا رہے یا نہیں آپ نے گنور کر دیا اس کے بعد آپ کو چاہیے لنکس تو آپ سکسس پاتھ پہ آئیں گے یہاں پہ سکسس پاتھ پہ آکے یہاں پہ سکرول اپ کریں گے تو بلکل اگر آپ فریش ہیں آج نے آپ نے آج تک کبھی ٹریڈنگ نہیں کی آپ کو ای بی سی بھی نہیں آتی ٹریڈنگ کی تو آپ سٹیپ ون سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو بیسک ساتھیں ہیں بائے سیل کرنا آتا ہے اکاؤنٹ وغیرہ آپ نے بنا لیا ہے ویریفکیشن وغیرہ کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے اس کے بعد پھر آپ سٹیپ ٹو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹیپ ٹو میں بیسکلی ہم نے رسک میننجمنٹ اور ریڈنگ سائکولوجی کو ڈسکس کیا ہوگا ہے جو بیس ہے جو پلر ہے ریڈنگ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر سٹیپ تھری سے ٹیکنیکل انیلسی سٹارٹ ہوتے ہیں چارٹ یہ ساری چیزیں سٹیپ تھری سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور سٹیپ فور جو ہے یہ ایڈوانس لیول کی جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو اس میں بتائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ کورس ہے آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے آپ کا جو ہے کافی حد تک چارٹ پہ گریپ بن جاتی ہے مارکیٹ کے انڈسٹیننگ آپ کو ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر آپ کو کہیں سے کوئی سگنل ملتا بھی ہے تو آپ پھر ٹیکنیکل انیلسیز کو کیونکہ جانتی ہوتے ہیں تو آپ اس سگنل کو اپنے طریقے سے بھی انیلائز کر کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ ٹریڈ کر کے پیسے پروفٹس جنریٹ کر سکتے ہیں پیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیکنیکل انیلسیز نہیں آتا آپ کو رسک منیجمنٹ نہیں آتی آپ کو ٹریڈ منیجمنٹ نہیں آتی آپ کی ٹریڈنگ سائیکولوجی کی درست نہیں ہے تو آپ کو جتنے مردی اچھے سگنل پروائیڈ کر دی جائیں آپ کبھی بھی پیسے نہیں بنا سکتے سگنل سے ٹھیک ہے تو جو لوگ کافی لوگوں کو میں نے جو ہے نا میسیجیز مجھے آتے ہیں لوگ کونٹیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سار آپ سگنلز دیتے ہیں میں کہتا ہوں یار سگنلز نہیں میں دیتا لیکن سگنلز کیسے بنائے جاتے ہیں میں وہ سکھاتا ہوں آپ لوگ آئیں کمیونٹی میں فری آف کاسٹ ویڈاؤٹ بینگ اینیٹھنگ آپ اس کورسے پری ریکارڈڈ کورسے سیکھ سکتے ہیں کہ سگنل کیسے بنائے جاتے ہیں تو جو بھی نیو میمبرز آئے ہیں سب کو میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ٹریڈنگ کو ایک سائٹ پہ رکھیں سگنلز کا انتظار نہ کریں پیسے بنانے کی کوشش نہ کریں پہلے اس کو سیکھ لیں ٹھیک ہے آپ سکسیس پاتھ والے کوس کو کمپلیٹ کریں بیسک سیکھیں رسک مینجمنٹ سیکھیں ٹریڈ مینجمنٹ سیکھیں اور ٹیکنیکل انیلسیس سیکھیں اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا ٹریڈ کرنا سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ بہت فائٹل چانسز ہیں کہ آپ لوسز سے بچیں گے اور اچھے پروفٹس جنریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کافی سارے میمبرز نے مجھے جو ہے وہ کونٹیکٹ کیا ہے جو ہم نے نیکسٹ ٹریننگ بیچ آناؤنس کیا ہے جس میں میں خود لائب سیشنز پہ منڈے ٹو پرائیڈے آکے سٹوڈنٹس کو سکھاؤں گا وہ میں نے پیڈ کورس رکھا ہوا ہے کیونکہ اس میں میں پرسنلی اپنا ٹائم دے رہا ہوں تو اس کے لیے میں جو ہے وہ چار بھی میرا حق بنتا ہے کرنا اس پہ تو وہ پیڈ کورس جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا تھا اس میں کافی سارے میمبرز نے جو ہے نا آکے ایک ہی بات کی ہے کہ سر آلریڈی ہم نے بہت زیادہ ہیوجی لاسیز کیے ہوئے ہیں کچھ میمبرز آئے کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پانچ ہزار ڈالرز تھا ہم سے وہ ہو گیا کسی کے پاس پچاس بچے ہے کسی کے پاس سو بچے ہے کسی کے پاس پانچ سو بچے ہے اسی طرح بڑے بڑے پورٹ فولیو سے لوگوں کی وہ سارے تباہ برباد ہو گئے فیک گروز کے ہتھے چڑھ گئے کوئی ان کو کہتا ہے جی ادھر آؤ میں سگنل دیتا ہوں کوئی ان کو کہتا ہے جی ادھر آؤ میں سپارٹ کے دیتا ہوں کوئی کہتا ہے میں فیوچرز کے دیتا ہوں تو وہ بس بیچارے خود ان کو نہیں آتا لیکن وہ کسی کے سہارے پہ کسی کے سگنلز پہ کسی کے کہنے پہ لوزز کر کر کے کور کر کے کر کر کے بچارے آہ اب کہیں کہ نہیں رہے تو وہ بہت سارے لوگ ایسے جو دکھے ہوئے ہیں آہ جن کو کوئی رستہ نہیں مل رہا موسٹ آہ آ آف دیم کونٹیکٹ می ٹھیک ہے اور آہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کی فی زیادہ ہے حالانکہ آہ بلکل بھی زیادہ نہیں ہے بہت معقول فیس ہے دو سو پچاس ڈالرز آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ دو سو پچاس ڈالرز میں آپ سیکھیں گے کیا ٹھیک ہے لیکن اینی ویس آہ اب دیکھیں نا آپ لوگ میرا جو مین مشن تھا وہ صرف پیسے کمانا نہیں تھا میرا مین مشن یہ تھا کہ لوگوں کو جو نا ہیلپ آؤٹ کیا جائے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے ٹھیک ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس چیز کو سیکھ سکیں اور جس طرح ہم یا دوسرے آہ ٹریڈرز اس مارکیٹ سے پیسہ بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی بنا سکے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ سائی آپ لوگوں کی بہت زیادہ آپ لوگوں نے مجھے بولا کہ سر فی ہم پے نہیں کر سکتے فی ہم پے نہیں کر سکتے تو میں نے پھر اس کا پہلے تو دن میں میں نے 25% ڈسکاؤنٹ آناؤنس کی اگلے کورس کے لیے ٹھیک ہے 25% کی ڈسکاؤنٹ جو ہے آپ لوگوں کو اس پہ آفر کر دی کہ 25% آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دی جائے گی 250 کی بجائے 187 ڈالرز میں آپ یہ کورس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی بلکل بیسیک لیول سے لے کے موسٹ ایڈوانس لیول تک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہینے کے لیے آپ کو سنگلز بھی پروائیڈ کیے جائیں گے آپ کی پرسنل اسسسٹنٹ بھی آپ کو دیا جائے گا پرسنل سٹریٹیجی بھی آپ کو سکھائی جائے گی سب کچھ آپ کو اس کے ساتھ سکھایا جائے گا لیکن اس کے باوجود شام تک میں نے کافی زیادہ مجھے میسیجیز آئے سٹل مطلب لو کہہ رہے ہیں کہ سر سٹل ہی کانٹ افورڈ تو بہت سوچ بچار کے بعد پھر میں نے یہ سوچا ایک فیصلہ کیا میں نے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ پلان ہے کہ جناب کوئی میں اپنی طرف سے کوئی بھی فکس فیس کسی سٹوڈنٹ کے لیے نہیں رکھ رہا ٹھیک ہے کسی خاص مطلب ایک بندے کے لیے میں فکس فیس نہیں کر رہا اب یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ لوگ اس کو کتنا نیچے لے کے آ سکتے ہیں میری طرف سے پوری کرپٹو ایٹی ڈاٹ کمیونٹی کے لیے یہ آفر ہوگی کہ ہر مہینے کا جو بیچ ہوگا مطلب ہر مہینے ہم بیچ رکھتے ہیں تو ہر مہینے کا جو میرا پرسنل ایمینٹورشپ والا بیچ ہوگا اس کے لیے میں چارج کروں گا صرف اور صرف پانچ سو ڈالرز آپ لوگوں کو اب آپ لوگ دس سٹوڈنٹس آتے ہیں تو پر سٹوڈنٹس کو پچاس ڈالرز پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر پاندرہ سٹوڈنٹس آتے ہیں تو پانچ سو ڈالر پاندرہ پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور اگر بیس ڈیوائیڈ آ جاتے ہیں ایک مہینے میں تو وہی پانچ سو ڈالر انہی بیس پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو now it's up to you یہ اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں مجھے نہیں چاہیے زیادہ پیسے پانچ سو ڈالر میں فکس کروں گا اب اس میں آپ لوگ کیا کریں گے بے شک ایک بندہ آئے وہ پے کر سکتا ہے تو وہ پے کر دے اور بے شک اپنے ساتھ پچاس بندوں کو لے آئے مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے ایک بندہ اگر افورڈ کرتا ہے وہ سیدھا پانچ سو ڈالر پے کرتا ہے کہتا ہے باقیوں کا میری طرف سے فری ہے چلیں جی ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے وہ بے شک سو بندہ ساتھ میں لے آئے ساروں کو ہم بیچ میں بٹھا دیں گے ٹھیک ہے اگر دو بندے کہتے ہیں جی ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں ہم بھی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سارے یہ لے پانچ سو ڈالر اور ہم اپنے ساتھ بیس بندوں کو لے کے آ رہے ہیں کوئی مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کسی پہ بات میری کو آپ لوگ سمجھ گئے صرف پانچ سو ڈالر سٹوڈنٹس دس ہوں پندرہ ہوں بیس ہوں پانچ سو ہوں مجھے اسے کوئی غرض نہیں پانچ سو سٹوڈنٹ آجے ایک ایک ڈالر سب کے اس سے آ جائے گا ٹھیک ہے بیس سٹوڈنٹ آجے پانچ سو ڈالر پچیس ڈالر پر سٹوڈنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے مالا پچیس بھی نہیں بنتا آپ دیکھیں اس کو تو مالا وہ تو بہت کم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو صرف پانچ سو ڈالر ہوگا اب جن لوگوں نے انرولمنٹ کرنی ہے بیج میں وہ سارے لوگ کیا کریں گے ڈسکورڈ سیکشن پہ یہاں پہ ٹکٹ اوپننگ والے سیکشن پہ جائیں گے وہاں پہ سپورٹ ٹکٹ کریٹ کریں گے اپنا وٹس اپ کا نمبر ڈراب کریں گے اور نیکسٹ بیج کے لیے انرولمنٹ کا اپنا جو ہے وہ بولیں گے جی سر ہمیں اس میں ایڈ کر دے نیکسٹ ویک پورا ہم صرف ریجسٹریشنز کریں گے جتنے بھی ریجسٹریشنز آئیں گی نیکسٹ ویک میں ٹھیک ہے کل سے سٹارٹ کرنا تھا لیکن آپ لوگوں کی فی کی پرابلم کی وجہ سے یہ ایک ویک ہم پوسٹ پونڈ کر رہے ہیں اور اگلا پورا ویک ابھی سے لے کے اگلے سنڈے نائٹ تک رات بلکہ سنڈے نائٹ نہیں اگلے ہفتے تک نیکسٹ سیچڈے ٹین پی ایم تک نیکسٹ سیچڈے ٹین پی ایم تک آپ اس میں انرولمنٹ لے سکتے ہیں کریٹا ٹکٹ آپ نے کرنی ہے اپنا وٹس اپ کا نمبر ڈراب کرنا ہے اور ساتھ میں یہ لکھ دینا ہے کہ سر نیکسٹ بیچ کے لیے مجھے کنڈیڈیٹ ایڈ کر لیں تو جتنے بھی میمبرز جہاں پہ ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے نیکسٹ سنڈے کو ہم ان سب لوگوں کو انوائٹ کریں گے ان کے لیے ایک زوم سیشن کریں گے اور ان کو دو گھنٹے کا ٹائم تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا ان کے پاس سب کے سامنے جتنے بھی میمبرز ہوں گے ڈیوائیڈ کریں گے پانچ سو ڈالرز کو ٹھیک ہے تو وہ جتنی بھی فیس جس کے اس سے آتی ہوگی وہ پے کریں گے اور نیکسٹ منڈے سے ہم اس کورس کا بقاعدہ آغاز کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب مجھے اس سے بڑیا آفر میری ذین و دماغ میں نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے اب بھی اگر لوگوں کو اس سے اور کوئی چاہیے تو میں نہیں دے سکتا یہ بالکل میں نے اپنی طرف سے نا بہت سوچ بچار کے بعد اور دردے دل رکھتے ہوئے اور احساس کرتے ہوئے سب لوگوں کا یہ آفر میں نے آپ لوگوں کو دے رہی ہے ملک صاحب آفر کو میں ریپیٹ کرتا ہوں آفر یہ ہوگی کہ نیکسٹ بیج کے لیے انرولمنٹ اوپن ہو چکی ہے نیکسٹ بیج کی لم سم فکس فیس میں چارج کروں گا پانچ سو ڈالر اب اس انرولمنٹ میں جتنے بھی سٹوڈنٹس آئیں گے دس بندے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پانچ سو ڈالر کو ڈیوائیڈ کر دیں گے دس پہ ہر بندے کے حصے پچاس ڈالر آ جائیں گے اگر بیس بندے آ جاتے ہیں تو ہر بندے کے حصے پچیس ڈالر آ جائیں گے اور اگر چالیس بندے آ جاتے ہیں تو ہر بندے کے حصے بارہ ساڑھے بارہ ڈالر آ جائیں گے پچاس بندے آتے ہیں تو ہر بندے کے حصے میں دس ڈالر آئیں گے ٹھیک ہے تو لم سم فیس ہوگی پانچ سو ڈالر بیج کی ٹھیک ہے اب دس سٹوڈنٹس آتے ہیں پندرہ آتے ہیں بیس آتے ہیں پچیس آتے ہیں فیس اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگی کہ ہر سٹوڈنٹ نے کتنی فیس پے کرنی ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس انڈرول کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ سپورٹ ٹکٹ پہ جائیں گے کریٹر ٹکٹ کریں گے اپنا وٹس اپ کا نمبر ڈراب کریں گے اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ سر ہم نے نیکسٹ بیج کے لیے ہمیں بھی اس لسٹ میں شامل کرتے ہیں نیکسٹ سیچڈے کو رات گیارہ بجے لائف سیشن ہوگا جن لوگوں نے انرولمنٹ کی ریکویسٹ کی ہوگی ان سب لوگوں کو سیشن اٹینڈ کرنا ضروری ہے وہ لوگ سیشن اٹینڈ کریں گے اور اس میں وہ پھر پیمنٹ کنفرمیشن اپنی کریں گے جو بھی ان کے حصے میں آتا ہوگا وہ پے کریں گے اور جو جو مطلب کنفرم ہو جائیں گے پھر نیکسٹ منڈے سے جو ہے نا آپ لوگوں کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا کلاس ٹائمنگ گیارہ بجے سے لے کے بارہ ایک دو بجے تک بھی چل سکتی ہے ڈیپینڈس اپ آن ڈا نمبر آف بیچ مطلب جتنے زیادہ میمبرزوں کے زیری سی بات ہے یوں نو کہ اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں تو پھر وہ سیشن سم ٹائم دو گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے تین گھنٹے تک بھی جا سکتا ہے جی رات کو گیارہ بجے منڈے ٹو فرائیڈے سیشن ہوا کریں گے ٹھیک ہے تو نیکس پورا ویک ہے آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں ملائیں ان کو بھی انوائٹ کریں ان کو بھی ساتھ میں لے کے آئیں تو اب آپ پہ ہے آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں ہے جتنے زیادہ میمبرز ہوں گے اتنا ڈسکاؤنٹ آپ لوگوں کو اس پہ ملے گا ٹھیک ہے میری طرف سے جو میں کر سکتا تھا آل اس ڈن ناؤ ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو اس سوالے سے تو you can ask ٹھیک ہے آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور ہینڈ ریز کریں گے تو میں مائک اوپن کر دوں گا آپ مائک پہ آ کے بھی کر سکتے ہیں بات ٹھیک ہے جی کسی کو کچھ کہنا ہو اس آفر کے بارے میں اس کے بارے میں تو پلیس فیل فری ٹو آسک ایڈی جی بلکل آپ بے شک اپنے ریفرنس سے لوگوں کو لے آئیں جو مرضی کر دیں ٹھیک ہے آہ جس طرح مرضی کریں جتنے زیادہ بندے آئیں گے اتنی فیس کم پڑے گی آپ لوگوں کو مطلب ایک میمبر اگر آتا ہے وہ ڈریکٹلی زیری سی بات ہے اس کو اگر سو ڈالر سے آئے گا تو وہ اپنے ساتھ دو دو سور ملا لے گا تو وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا نا ٹھیک ہے تو وہ سارے سب کے لیے آہ فائدہ مند ہوگا نا ٹھیک ہے مطلب جتنے بھی بی ایج کے سوڈنٹس ہوگے سب کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ چیز ٹھیک ہے جی آہ علی بھائی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی دو بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں ریکارڈنگ ہو چکی ہے یہ سیشن پوسٹ ہو جائے گا آہ اس کے بعد ٹھیک ہے ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں آہ چلیں جی اب آتے ہیں انالسیز کی طرف آہ مارکٹ کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں آہ اور جو ہے دیکھتے ہیں جی نیکس ویک میں پوسیبل ہمارے پاس کیا ٹریڈ سیٹ اپ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے بی ٹی سی کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آہ بی ٹی سی کو دیکھیں تو سیمپل اس میں جو ہے ایک رینج پلے ہو رہا ہے آہ مارکٹ سٹرکچر اس کا دیکھیں تو بارہ میں ڈسکسہ لڑی کر چکا ہوں آہ ویکلی کے ٹائم فریم پہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو سٹرکچر اس کا جو ہے مارکٹ سٹرکچر بولیش ہے اور بولدان میں ہے ڈیلی کے ٹائم فریم پہ آپ اس کو دیکھیں تو ڈیلی کے ٹائم فریم پہ بھی سٹرکچر اس کا بولیش ہے اور یہ بولیش مومنٹم میں ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اگر کرنٹ دیکھیں تو یہاں پہ ایک آہ رینج بنائی ہوئی ہے پرائس نے ٹھیک ہے ایک رینج باؤنڈ مارکٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ریج بنی ہوئی ہے اسی ریج میں کافی ٹائم سے کافی دنوں سے بطلب بائیس جون سے لے کے آہ آج تک کی ڈیٹ پہ کے لیے مارکٹ بالکل اسی ریج میں ہی ٹریڈ ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ایونچلی یہ ریج ٹوٹے گی اور ان کیس یہ ریج ڈاؤن سائٹ بریک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا ری ٹیسٹ اور یہاں سے ریجیکشن شو کرتی ہے مارکٹ تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس یہ جو لوز ہیں آہ چھبیس ہزار تین سو آہ اور آہ چھبیس ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے ان کے ٹیسٹ ہونے کی بھی پوسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے یہ والے لوز بھی ٹیسٹ یہاں پہ ہو سکتے ہیں اور اگر ٹاؤن سائٹ موف آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پہ آہ فور آر کے ٹائم فریم پہ سٹرکچر کی بات کریں گے تو آہ وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ بولیش ہے اس ٹائم پہ ٹھیک ہے اور آہ مارکٹ بلکل آہ ایک ٹاپ پہ جا کے آہ ایک جو ہے ری اکمیلیشن آپ اس کو آہ کہہ سکتے ہیں مجھے جہاں تک لگ رہے ہیں کیونکہ جب یہ فلا فیس ہوتا ہے نا مارکٹ کا اس میں یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ مارکٹ ری اکمیلیشن کر رہی ہے یا ڈسٹیبیوشن کر رہی ہے یا ری ڈسٹیبیوشن کر رہی ہوتی ہے جب بھی سائیڈ ویس مارکٹ ایک رینج بناتی ہے نا اس رینج کے ٹوٹنے پہ ہی کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں کیا ہو رہا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو آہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ریلی آئی ڈاؤن سائیڈ مارکٹ نے پول بیک رہی ہے یہ ایک بیس بنائی پھر سے ایک ڈراؤ پایا پھر سے ایک بیس بنائی لیکوڈیٹی لی اور پھر سے ڈراؤ پایا تو مطلب آہ یہ سینریوز ہوتے ہیں مارکٹ میں کہ مارکٹ کر کیا رہی ہے ایکومیلیشن کر رہی ہے یا ری ایکومیلیشن کر رہی ہے آہ یا ڈسٹیبیوشن کر رہی ہے یہ ہمیں جب ایک سائیڈ ویس رینج بنتی ہے مارکٹ کی ایک مارکٹ بنا رہی ہوتی ہے وہ رینج جب بریک آؤٹ ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ کیا تھا ٹھیک ہے اگر تو یہ ڈسٹیبیوشن ہے ڈسٹیبیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل کر رہے ہیں بگ آہ جو آرڈر سے لگے ہوئے تھے یہاں سے جو مارکٹ نے اٹھائے اور اوپر گئی اب یہ والے جو لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ بائنگ کی تھی وہ لوگ آہستہ آہستہ سلولی پروفٹس بکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ ڈسٹیبیوشن ہو رہی تھی تو یہ رینج نیچے کی طرف ٹوٹے گی ری ٹیسٹ اور مارکٹ ان ریجنس میں دوبارہ آ جائے گی ٹھیک ہے اور ان کیس یہ ریجن اوپر کی طرف بریک ہوتی ہے تو ری ٹیسٹ پہ ہم بائے کر سکتے ہیں اور یہاں سے ایک نیو ہائے بھی آ سکتا ہے ابھی جو سنیریو ہے کرنٹ اس میں جو زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ مارکٹ اس کو اوپر کی طرف بریک کرے گی ٹھیک ہے اور فردر اپ سائیڈ موو کرے گی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکلی کے ٹائم فریم پہ مارکٹ نے ہائے لو بنانے کے بعد ٹھیک ہے ایک اپ سائیڈ امپلسی موو لیا یہاں سے دیکھیں یہ ہائے 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 لو ہائے ہائے لو اور یہاں سے ایک نیو ہائے کی پوسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے سٹرکچر وائز اگر ہم اس کو دیکھیں تو سٹرکچر اس کا بولیش ہے چھوٹی سی ری ٹریس اور مارکٹ اوپر کی طرف موو کر سکتی ہے ٹھیک ہے ڈیلی کے ٹائم فریم پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آہ یہ ایس آر لیول تھا ایک ٹھیک ہے آہ یہاں پہ سوری آہ سوری ایس آر لیول تو نہیں آہ یہاں پہ ہمارے پاس آہ یہ ایک آہ بولیش آٹر بلوک کی ریجن ہے ساری کی ساری ٹھیک ہے یہ ولی ساری یہ ساری ٹھیک ہے یہ ساری اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک بولیش آٹر بلوک کی ٹریٹری ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بولیش آٹر بلوک اور ہے یہ ریزیسٹنس پہ اتنا یہ مطلب ایفیکٹیو نہیں ہوگا لیکن کیونکہ سٹرکچر بولیش ہے مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے ایک سٹرانگ اپ ٹرینڈ میں ہے مارکیٹ تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کافی ٹائم سے مارکیٹ نے اس لیجن کو ہولڈ کیا ہوگا یہ آٹر بلوک نہیں ٹوٹرا بار بار اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے مارکیٹ پول بیک لے رہی ہے پول بیک لے رہی ہے پول بیک لے رہی ہے اگین یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں سے اگین مارکیٹ میں ایک پول بیک آ رہا ہے ٹھیک ہے فور آر پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو انٹر اڈے ایک ہی بات اگر میں کروں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بولیش آرڈر بلوک تھا یہ والا ٹھیک ہے یہ کل کے سیشن میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا جو ٹوٹ گیا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اب واپس مارکیٹ اس کے اندر جاتی ہے اس کے اوپر جاتی ہے تو یہ ہمارا بائے کا ٹرگر ہے سٹاپ لاؤس اس کے نیچے ٹارگٹ یہ اور یہ والے ہائز ہے آج اور کل آہ میں یہ فرق آیا ہے کہ مارکیٹ سلولی اس کے اندر واپس جا رہی ہے لیکن سٹینٹھ نہیں شو کر رہی بلکل سائیڈ ویس ہے چوپی سا پرائس ایکشن ہے یہاں پہ کوئی آہ ہیلڈی آہ مطلب ہمیں نہیں موو نظر آ رہا لیکن ہیلڈی نہیں بھی موو آتا مارکیٹ ان ہائز کے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے یہ جو آپ کا ہے نا یہ والا جو آپ کے پاس آرٹر بلوک تھا بولیش آرٹر بلوک جو فیل ہوا جو بریکر بن گیا ہے اب اس بریکر کے اوپر فور آر کی کلوزنگ ہمیں مل جائے تو نیکسٹ اگر چھوٹا ساری ٹریس آتا ہے تو ہم اس کو بائے کریں گے ٹھیک ہے لیکن جب تک اس کے اوپر کلوزنگ ہمیں نہیں ملتی فور آر کی till then ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کر رہے کیونکہ کچھ بھی decision clear نہیں ہے مارکیٹ کا بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر کوئی بیریش آرٹر بلوک جس طرح یہ بیریش آرٹر بلوک بنا تھا لیکن یہ بھی ٹوٹ گیا واپس مارکیٹ نے اس کے اوپر کلوزنگ دے دی تو یہ بھی فیل ہو گیا ٹھیک ہے تو کیونکہ مارکیٹ سپورٹ لیول پہ ہے تو سپورٹ لیول پہ اگر بیریش science کچھ ملتے ہیں بیریش candlesticks pattern ملتے ہیں تو ہم اس کو ignore کرتے ہیں جس طرح یہ بیریش آرٹر بلوک تھا ہم نے اس کو ignore کیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم consider بولش کو sign کو کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بولش آرٹر بلوک یہ ایک چھوٹا سا بنا ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو اس breaker کے اندر ہمارے پاس ایک یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا بولش آرٹر بلوک بھی بنا ہے جس کا ٹیسٹ آ رہا ہے لیکن یہ اتنا healthy نہیں ہے اور breaker ابھی تک reclaim ہوا نہیں ہے تو ہم اس میں entry نہیں لے سکتے ابھی ٹھیک ہے تو کل ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ کل تک یا late night دیکھتے ہیں اگر یہ والی breaker جو ہے یہ reclaim ہو جاتا ہے تو ہم اس میں buy کی trade ڈال دیں اور اگر sell بھی یہاں سے نہیں لے سکتے کیونکہ sell لینا بہت riskی ہوگا نا کیونکہ market already support level پہ پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ sell کی آپ دیکھیں گے تو sell اگر یہاں سے آپ لیں گے بھی تو stop loss sell کا اس کے اوپر ہے اور maximum target آپ کا یہ بن رہا ہے تو reward tourist تو بن ہی نہیں رہا یہاں پہ کوئی ٹھیک ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں اور جب آپ کو اچھا موقع ملے تو تب آپ اس میں entry کریں ٹھیک ہے جی تو next ہم دیکھتے ہیں dollar index کو دیکھتے ہیں dollar index جو ہے یہ کیونکہ forex pairs کے لیے important ہے تو اس کو اگر دیکھیں یہاں پہ تو کافی time سے یہ fall کر رہا تھا fall کر رہا تھا fall کر رہا تھا تو eventually اس region میں آکے اس نے کچھ تھوڑا سا جو ہے ہمیں support show کیا ہے اور چھوٹا سا اس میں reversal آ رہا ہے لیکن ہم اگر اس کو دیکھیں تو کچھ بھی fundamentally کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کی base پہ ہم expect کریں اس سے کہ یہ کوئی بہت بڑا reversal لے گا یا بہت بڑا move لے گا technically بھی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس region سے ہی بتا دیا گیا تھا last sessions میں کہ یہ جو اس کے lows ہے نا یہ والے lows یہ ٹوٹ جائیں گے اور eventually آپ کے سامنے دیکھیں کہ یہ ٹوٹ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ ایک key bottom لگا اور اس کے بعد double bottom کے بعد تو market کو اوپر جانا چاہیے تھا لیکن market نے توڑ دیا double bottom کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس sr level ہے ٹھیک ہے یہاں پہ support shift ہوئی ہے resistance میں یہ support level ٹوٹ گئی تو اب یہ resistance ہے یہاں سے اگر pullback اس region میں آتا بھی ہے تو اس کے بعد new drop آ سکتا ہے نیچے پھر سے pullback اور new drop آ سکتا ہے تو dollar index پہ shorter time پہ چھوٹا سا ایک pullback نانا منہ سا ان highs تک تو expect ہم کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو in case یہ pullback dollar index میں آتا ہے تو جو بھی آپ کے major forex pairs ہیں جیسے euro usd ہے آپ کے پاس gbp usd ہے اور اس کے پیرز میں ایک ریٹریس آ سکتا ہے اب euro usd کو دیکھیں گے تو already بہت زیادہ pump ہو چکا ہے اور کیونکہ dollar index کا directly جو ہے وہ اثر کرنسیز پہ پڑھتا ہے ان پیرز پہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کے وائس ورسہ اگر dollar index میں pullback آتا ہے تو ان میں بھی ایک ریٹریس آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ والا اور اس کے بعد dollar index reverse اور یہ اوپر ٹھیک ہے gbp usd بھی same ہے اس میں بھی ایک pullback آ سکتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اوپر ٹھیک ہو گیا تو آپ ان کو individually میں نہیں کر رہا analyze آپ لوگوں کو اصل جو game تھی وہ ساری سمجھا دیئے کہ dollar index کے ساتھ آپ ان کو trade کر سکتے ہیں dollar index کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ usdjpy کو دیکھیں گے تو usdjpy بھی اس وقت ٹھیک perform کر رہا ہے اور chances ہیں کہ اس میں بھی ایک اچھی rally اوپر کی طرف آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا bullish order block ہے یہاں پہ اس کے نیچے آپ stop loss لگا سکتے ہیں منڈے کو اگر ایک retrace ملتا ہے آپ کو تھوٹا سا اس میں ان regions میں ٹھیک ہے one thirty eight کی region میں تو آپ جہاں سے buy لے سکتے ہیں stop اس کے نیچے لگا کے target یہ highs یہ highs اور ان highs کو کر سکتے ہیں possibility ہے اس کی ٹھیک ہے کیونکہ euro usd gbp usd ud usd یہ dollar index کے opposite جاتے ہیں اور جو آپ کا usdjpy ہے یہ within dollar index جاتا ہے اور اس کا جو correlation ہے dollar index کے ساتھ وہ یہ ہی ہے کہ dollar index اگر اوپر جاتا ہے تو آپ کا usdjpy بھی اوپر ہی جاتا ہے most likely ٹھیک ہے یہ اس کی کوئی وہ condition نہیں ہے لیکن یہ ایک آپ کے پاس ایک جو ہے confluence کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں most likely ایسا ہی آتا ہے ان کا یہ correlation کی وجہ سے ٹھیک ہے US oil کو دیکھیں تو US oil بھی بہت اچھے طریقے سے perform ہو رہا ہے price action اس میں بھی اچھا آ رہا ہے پچھلے کافی دنوں سے upside snake move لیا یہ اس نے ایک range بنائی ہوئی تھی seventy one days کی اکھتر دنوں کی یہ اس کی range تھی جو کہ اس نے eventually flip کر دی ہے اب اس کے بار اس range کا test آ رہا ہے ٹھیک ہے اس range کا test بھی آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک breaker بھی ہے ٹھیک ہے یہ ایک breaker ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ bullish shorter block fail ہوا تھا اور eventually یہاں پہ reclip ہو گیا اور یہاں پہ یہ bearish ہو بھی تھا یہ بھی ٹوٹ چکا تو مطلب یہ ہمارے پاس ایک possible support level ہے اس کا US oil کا 74 سے لے کے 7480 کی region ایک potential buy کی region ہو سکتی ہے اور یہ trend line بھی آپ دیکھیں تو اس کا بھی test آ سکتا ہے تو possibly 74 اور 7450 اس region سے oil میں ایک buy کی trade بن سکتی ہے جس کا target 77 بھی رکھ سکتے ہیں اور next target اس کا 79 تک بھی جا سکتا ہے اور further اگر بطلب آپ دیکھیں تو کیونکہ up trend start ہو چکا ہے یہ 70 one days کی range flip ہوئی ہے تو possibly یہاں سے ایک healthy upside ایک momentum پکڑ سکتی ہے price ٹھیک ہے تو US oil بھی ہو گیا آپ کے پاس اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو باقی جو pairs ہیں crypto کے وہ تو on demand آپ لوگوں کو ملتے ہی رہتے ہیں discord پہ تو باقی جو short list کی بات میں نے کل کی تھی due to some busy schedule میں وہ complete نہیں کر سکا کچھ coins کو short list میں نے کرنا تھا اس پر مجھے time چاہیے تھا لیکن وہ time نہیں مل سکا family میں صورتیات کی وجہ سے تو انشاءاللہ within one two three days جیسے ہی میرے پاس time manage ہوتا ہے تو اسی week کے پہلے ایک یا دو دن میں انشاءاللہ میں next آپ کو جو ہیں وہ اس کے جو بھی mid term کی میری investments ہوں گی جو بھی میرے plans ہوں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ یہ یہ وہ coins ہیں جن پہ میں مطلب asset بنا رہا ہوں اپنا یا جن پہ میں mid term investment کر رہا ہوں یا جن پہ میں long term investment کر رہا ہوں جو بھی میرا سین ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اور gold رہ گیا ہے gold کو دیکھ لیتے ہیں gold کو اگر دیکھیں گے تو gold بہت زبردست price action اس میں آیا ہے structure اس نے daily کے time frame پہ bullish کر لیا ہے four hour پہ bullish کر لیا ہے weekly پہ already bullish ہے اور اس کا اگر correlation کی بات کریں تو dollar index کے یہ voice versa چلتا ہے most likely ٹھیک ہے تو اب dollar index downside آ رہا ہے اور آپ اس کو gold کو دیکھیں گے تو gold نے already ایک upside move کافی لیا ہوئے اور اس میں بھی ایک retrace جو ہے daily کے time frame پہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو ایک retrace اس میں بھی due ہے ایک retracement اس میں due ہے تو possibly اگر آنے والے week میں آپ دیکھیں کہ dollar index further down sorry dollar index pull back لیتا ہے تو اس میں بھی ایک retrace آ سکتا ہے گول کی price میں بھی اس region تک انیس سو بتیس سے انیس سو چالیس کی region تک gold میں ایک retrace آ سکتا ہے یہ آپ کی ایک اچھی بائی کی trade ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس region سے stop loss آپ کنگلوز کے نیچے لگا سکتے ہیں یہاں پہ ڈالر کاسٹ ایوریج کر سکتے ہیں اور اس ٹیٹ کو hold کر کے target اب یہ والے highs یہ والے highs اور یہ والے highs کو کر سکتے ہیں کیونکہ structure اس کا bullish ہو چکا ہے یہ دیکھیں lower low lower higher lower low یہاں پہ اس نے structure break کیا higher high higher low higher high اور یہ uptrend جس کا start ہو چکا ہے تو اب اس کا جو ہے possibility upside ہی ہمیں زیادہ move ملے گا لیکن retracement تو always آنی ہی آنی ہے retracement اور اس کے بعد پھر rally retracement rally retracement rally retracement rally تو یہ تو اسی طرح سے اس نے چلنا ہے سیدھی ایک line میں تو اوپر کچھ بھی نہیں جاتا ٹھیک ہے تو اس کا structure bullish ہے momentum upford ہے لیکن retracement اس میں ایک ڈیو ہے وہ retracement اگر آتی ہے 4R کا bullish order block بھی ہے یہاں پہ ڈیلی کا bullish order block بھی ہے یہاں پہ تو یہ ایک اچھی potential potentially buy کی trade ہمارے پاس ہو سکتی ہے یہ والی ریجن ٹھیک ہے اب مطلب 1932-1940 کی ریجن سے ہم اس میں اگر ہمیں موقع ملے تو یہ ایک اچھی buy کی trade ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سیل سائیڈ میں آپ لوگوں کو نہیں recommend کروں گا اس پہ وہ اس لیے کہ دیکھیں سیل bullish trend میں سیل کیوں کریں گے ہم پاگل تو نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے جب ایک uptrend میں ہے bullrun میں ہے تو ہم کیوں اس میں سیل کی trade کھولیں گے تو جب آپ against the trend trade جائیں گے تو 90% chances بلکہ 95% chances ہے کہ آپ کی وہ trade fail ہو جائے گی آپ within the trend trade کیا کریں اور buy اپنا ایک رکھا کریں bullish یا bearish ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ دونوں سائیڈ نیا trade کیا کریں کبھی آپ buy کر رہے ہیں کبھی آپ sell کر رہے ہیں پھر یہ سارے move نہیں پکٹ سکتے آپ ٹھیک ہے ایک بائیس پناہ کے اس کے according آپ اپنی trades کو plan کیا کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ goal کا بھی ہے US 30 کی بات بھی کر لیتے ہیں چلے آمیر بھائی آپ کے لئے US 30 already آپ لوگوں کو update دیا ہوا تھا اب ہے اور یہ trend 9 تھی اس کی جو اس نے توڑی نیچے liquidity leave آپ اس trend 9 reclaim کر چکا ہے تو most likely I am expecting upward move in US 30 مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اوپر جائے گا یہ دیکھیں نا یہ double top اس نے لگا دیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا retrace اور یہ bullish order block retest again یہ double top لے جائے گا اس کو توڑ دے گا flip کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ اس order block کے نیچے آپ stop loss لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو order block ہے آپ کا یہاں پہ four hour کا آپ اس کو یہاں پہ buy کر سکتے ہیں اور اگر اس کے نیچے closing دیتا ہے تو آپ اس سے exit بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد پھر further ایک healthy retrace بھی in regions تک یا in regions تک یہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو stop loss آپ نے must trace کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے اور میں اس پہ upside move ہی expect کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان regions سے میں اس پہ bullish تھا اور still i am bullish on US 30 ٹھیک ہے اب entry آپ نے four hour کے according bullish order block very shorter block اور internet structure کو دیکھتے ہوگے entry آپ نے ڈونڈ لینی ہے اس میں ٹھیک ہے 30 minutes پہ بھی آپ اس کو دیکھ لیں تو almost یہی اس کی entry بنتی ہے یہی پہ اسی region میں ٹھیک ہے یہ ہی region آپ دیکھیں تو اسی region میں اس کی entry almost بن رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس والے four hour کے bullish order block کو اپنے پاس mark کر سکتے ہیں اور اس region میں اس میں entry لے سکتے ہیں 34 300 کی region میں ٹھیک ہے اور stop loss آپ اس کا 34 300 کے below لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اگر تھوڑا سا extended بھی لگانا چاہیے تو آپ لگا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جہاں سے liquidity بھی لگائے نیچے واپس اس کے اندر چلا جائے اور fly کر جائے تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھ لینا ہے اور risk اپنا سی proper سے manage کر کے آپ اس میں entries region میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آہ جو ہے آہ 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 نہیں کچھ یہ آپ کیوں انٹی کی ہم نے trade دی ہوئی تھی تو کیوں انٹی perform نہیں کر پا رہا آہ یہاں پہ دیکھیں تو اس کا price action total change ہو چکا ہے آہ مطلب پہلے کے آہ مقابلے میں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے ہم نے پہلی entry لی اس نے rally لگائی دوبارہ سے آیا ہم نے دوبارہ سے لیا پھر تھوڑا retrace اور دوبارہ سے اس نے دو تین پرسند کا move لیا لیکن جان نہیں ہے اس میں مطلب وہ power نہیں show ہو رہی آہ اس میں جو ہمیں چاہیے up ford جانے کے لیے اس میں تو آہ کل تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں price action اس کا still we are on break even almost چھوٹا سا stop loss ہے اس کا اگر hit بھی ہوتا ہے تو کوئی اتنا matter نہیں ہے دیکھیں نا stop loss ہے کتنا ہے اس کا بالکل ننہ منہ سا stop loss ہے آہ مطلب اس کا one point twenty five percent کا stop loss ہے تو اتنا بڑا stop loss نہیں تھا آپ اس کے according risk manage اپنا کر کے trade یہ لے سکتے تھے اور still ابھی بھی لے سکتے ہیں اس کے نیچے اگر closing ہوتی ہے تو close کر دیجئے گا otherwise یہ bullish order block یہاں پہ لگ چکا ہے یہ بھی bullish order block ہے higher low کی region بھی ہے تو آپ کی یہ ایک اچھی trade setup یہاں پہ اس کا مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اور چیز یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں ایکس زیڈ این یو ایس ڈی ٹھیک ہے ایکس این زیڈ یو ایس ڈی آہ سوری ڈی ٹھیک ہے جی تو آہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ڈیلی کی ٹائم فریم پہ سب سے پہلے اب اس کے correlation کا مجھے idea نہیں ہے اب اس کا correlation کس کے ساتھ ہے کیونکہ میں نے اس کو کبھی trade نہیں کیا اور اس کے fundamentals کا مجھے کچھ بھی idea نہیں ہے تو high possibility ہے کہ اس پہ میرا جو analysis ہے وہ fail ہو جائے لیکن اس کو میں technicalی آپ لوگوں کو دیکھ کے بتا رہے تھا ہوں ٹھیک ہے جو مجھے اس پہ technicalی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی inducement range reclaim اور اس کے بعد پھر آہ weekly پہ آہ صحیح ہے زبردست ہے weekly پہ okay ہے بائی کی region میں بیٹھا ہوا ہے ڈیلی پہ دیکھیں گے تو red race ہو رہا ہے اور four r پہ دیکھیں گے تو آہ ٹھیک ہے اس میں ایک range تھی یہاں پہ ہمارے پاس four r کی یہ دیکھیں نا یہ four r کی ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک یہ range تھی جو range flip ہوئی ہے تو دوبارہ سے اس range کو retest اور یہاں سے upside move لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو sr اس کا بندہ تھا یہ والا آہ چوبیسو کی region potential ہے اس میں یہاں سے اوپر جانے کا اور یہ ایک possibly buy کی trade ہو سکتی ہے چوبیسو دس پندرہ کی region سے چوبیسو دس چوبیسو بارہ چوبیسو پندرہ کی region سے اور stop loss آپ اس کا جو لگائیں گے آہ وہ آہ اس range کے نیچے لگائیں گے ٹھیک ہے اس range کے نیچے لگائیں گے یہاں کہیں پہ لگائیں گے تو وہ possibly آپ کا stop loss hit کر کے اوپر چلی جائے market تو آپ نے risk اس طرح سے manage کرنا ہے کہ آپ کا stop loss اس range کے نیچے آئے اور آپ کا risk پھر بھی calculated ہو آپ کو پتا ہو کہ in case یہ trade fail ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہو کہ کتنا loss اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ چوبیسو کی region سے اس میں buy کی trade بن دی ہے آپ چھوٹے time frame پہ reversal دیکھ کے آپ اس میں buy کی trade لے سکتے ہیں target آپ پچیسو کی region کو کر سکتے ہیں اور further upside بھی potential ہے اس میں جانے کا ٹھیک ہے کیونکہ weekly پہ آپ دیکھیں تو صحیح دکھائی دے رہا ہے weekly کا یہ bullish order block تھا جس کا test آیا وہاں سے bounce آ رہا ہے تو possibly ایک اس میں چھبیس ساڑھے چھبیس سو ستائیس سو کی region یعنی چھبیس سو سے ستائیس سو کی region تک اس میں ایک pull back آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے تھوڑے سے fundamentals آپ نے خود دیکھنے ہیں اس کا correlation وغیرہ آپ نے خود دیکھنا ہے اور اس کا مجھے نہیں ہے idea ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ technically میں اس پہ bullish ہوں اور اگر fundamentals جس کے ٹھیک ہوں کوئی news وغیلہ وغیلہ کی region ہے اس کی ٹھیک ہے stop loss آپ کا تئیس سو پچیس کے below بنتا ہے تئیس سو بیس رکھ لیں تئیس سو پندرہ رکھ لیں ٹھیک ہے آہ جی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا آہ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آہ کرپٹو کے coins کے علاوہ کچھ analysis کروانا ہو تو please آہ کرپٹو کے coins تو بیس ہزار ہیں آپ لوگوں کی ختم ہی نہیں ہوگی لائنے لگ جائیں کرپٹو کا جو ہے وہ نہ کریں کرپٹو کے علاوہ کوئی major پیر وغیرہ ہے تو اس کا کرلیں کرپٹو کا یار کرپٹو کی تو لمبی لسٹ ہے اس میں بیس ہزار coins ہے بندہ کس کس کا کریں ٹھیک ہے آہ مانا لکس گوڑ بھائی آہ مانا لکس گوڑ اور آہ بس وہی سین ہے کہ بی ٹی سی ریٹریس بی ٹی سی ریورسل دکھاتا ہے تو یہ بھی ریورسل دکھائے گا تو آپ اس میں بائی کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اگر لی ہوئی ہے لیڈی تو آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں آہ اٹھ لوکس گوڑ کیونکہ کرپٹو میں تو یوں نو کے بی ٹی سی کے ساتھ ہی چلتی ہے سارا سین تو مطلب ایٹس اوکے مالب آپ اس کو اگر بائی لیا ہوئی ہے تو آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیل لیا ہوئی ہے تو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ریٹریس آ سکتا ہے اس میں سٹل یہ والا بولیش آٹو بلک ٹیسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی تک ٹیسٹ نہیں ہوا انٹیسٹڈ پڑا ہوا ہے تو دونوں سوٹوں میں آپ اس کو ہولڈ ہی کریں گے سیل لیا ہے تو بھی ہولڈ کریں گے بائی لیا ہے تو بھی ہولڈ کریں گے مارکٹ is mid range range high range low mid range mid range پہ ہے تو range high بھی جا سکتا ہے اور range low بھی آ سکتا ہے 50 50 call ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگر range low پہ آتا ہے تو یہ possible potential ہے بائی کی trade potentially بائی کی trade بنے گی ٹھیک ہے اس region سے sell نہ لیجئے گا sell بہت risky ہے اس ٹائم پہ crypto میں ٹھیک ہے sell بہت risky ہے اس ٹائم پہ یہ last session میں بھی آپ لوگ مجھے دکھیں اس نے retrace کیا ہی نہیں last time نے جو analysis کیا تھا ہم expect کر رہے تھے کہ یہ retrace کرے اور ہم اس میں بائی کی trade ڈالیں لیکن unfortunately ہمیں retrace ملے ہی نہیں ہے یہ آپ کا جو ہے جی آر 30 german 30 تو ابھی کے لیے simple بس وہی scene ہے retrace آتا ہے تو آپ اس میں بائی ہی لیں گے لیکن آپ دیکھیں last time جو ہم نے اس کا analysis کیا تھا اس کے مطابق تو یہ range تھی اس کی range high range low اور درمیان میں آپ اس کی mid range لے لیں ٹھیک ہے یہ ہے اب range high میں آپ کو دوبارہ سے کر کے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑی clarity آجائے یہ آپ کے پاس ہے اس کی range low یہ ہے آپ کے پاس range high اور درمیان میں mid range ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ inducement ہے liquidity sweep ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میں زیادہ value نہیں دے رہا ہوں liquid four hour پہ آجائے four hour پہ वहی آپ کا جو ہے یہ breaker ٹھیک ہے breaker reclaim ہوا نا retest پہ buy ڈال سکتے ہیں target یہ ہے ٹھیک ہے پندرہ ہزار سات سو کی سوری پندرہ ہزار نو سو ستر آہ سولہ ہزار کی ریجن سے آہ اس میں پوٹینچلی ایک بائی کی ٹریڈ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو چلے سیشن آہ کافی لمبا ہو جائے گا بات والے میں بس بور ہو جاتے ہیں پھر آہ تو ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ آہ سیمپل سی ٹرک یہ ہے آہ فور ایکس مارکیٹ کے فنڈامیٹل انیلسیز کے لیے کہ آپ فور ایکس فیکٹری پہ جائیں یہاں پہ دیکھیں یہ فور ایکس فیکٹری پہ کلینڈر کھولیں ٹھیک ہے آہ نیوز کلینڈر کھولیں اور ڈیلی صبح جب سو کے اٹھتے ہیں آپ سب سے پہلا کام ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے سے یہاں پہ دیکھ لیا کریں کہ یو ایس ڈی کی کوئی نیوز ہے ڈالر انڈیکس کی یو ایس ڈی کی کوئی نیوز ہے ریڈ والی تو اس کے مطابق آپ اس کو دیکھ لیا کریں کہ یہ کون سی نیوز ہے اور یہ مطلب کس طرف پوسیبلی ڈیٹا آ سکتا ہے بولیش آ سکتا ہے بیریش آ سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں پریویس ویلیو فور کاسٹ اور جو ابھی اناؤنس ہوتی ہے ویلیو وہ بھی یہاں پہ جب ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے ٹھیک ہے یو ایس ڈی کی نیوز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جہاں پہ دیکھیں یہ یو ایس ڈی کی نیوز ہے ریڈ والی تو یہ آ باقی مارکیٹس پہ کافی اثر انداز ہوتی ہے تو یو ایس ڈی آ پہ نظر رکھیں آپ باقی زیادہ نیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یو ایس ڈی کی جب ریڈ والی نیوز ہوتی ہے میجر نیوز ہوتی ہے ہائی ایپیک نیوز ہوتی ہیں ان پہ آپ جو ہے نا وہ نظر رکھا کریں یہ سب سے سمپل طریقہ ہے فور ایکس میں گولڈ میں ٹریڈ کرنے کا ٹھیک ہے فنڈامیٹلز دیکھنے کا جی تو ایکس این آئی اس کو دیکھ لیں جی اس کا تو اتنا ڈیٹے ہی نہیں ہے کچھ ویکلی پہ کیا دیکھیں اس کو ویکلی پہ تو اس کا اتنا ڈیٹے ہی نہیں چارٹ پہ پڑا ہوا ڈیلی پہ دیکھ لیں بیریش ٹرینڈ ہے لوگ 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 ہائز بن رہے ہیں اور پول بیک آیا سیمپل نتنگ آہ سپیشل ٹھیک ہے کچھ بھی خاص نہیں ہے اس میں آہ اور بس ایک پول بیک آ رہا ہے رینج لو رینج ہائی آپ لے لیں میڈ رینج لے لیں ٹھیک ہے اور میڈ رینج سے ریجیکشن ہو رہی ہے تو پوسیبلی ڈاؤن ورڈ موگ کرے گا اب فور آر پہ بھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آہ مزید اس کو فردر ٹھیک ہے پور آر پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پور آر پہ کیا فام ہو رہا ہے تو پور آر پہ بھی سیمپل بس یہ ایک رینج تھی ٹھیک ہے یہ ایک رینج تھی اپ سائیڈ لیکریٹی سویپ ڈاؤن سائیڈ لیکریٹی سویپ واپس مارکٹ رینج کے اندر رینج ہائے پہ ہے یہ رینج لو ہے تو پوسیبلی ڈاؤن سائیڈ موو اس میں آئے گا اور آہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب بیریش ہوں اس پہ میں مجھے بیریش یہ تکھائی دے رہا ہے اس فال ڈراب کی بھی بات کریں تو میڈ رینج تھی ٹھیک رینج آ چکا ہے یہاں پہ ان ڈیسیجن اللیڈی آ چکا ہے تو بس فنڈامینٹلز کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ان ڈیسیجن بھی یہاں پہ دیکھیں آ چکا ہے تو بیریش ٹرینڈ میں جب بھی دیکھیں ایک چیز حاصل آپ لوگ نوٹ کر لیں جو ہے ایسا ہوتا ہے ہر بار نہیں ہوتا یہ بھی چیز ذہن میں رکھا کریں جو چیز آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہے کرپٹو میں فوریکس میں کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ میں کچھ بھی ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں ہوتا ہائی پروبیلٹی اور لو پروبیلٹی کا چکر ہے سارا پروبیلٹیز کی گیم ہے تو جو بھی چیز آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے وہ ہو پروبیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اچھا mostly کیا ہوتا ہے جو میرا experience رہا ہے جب آپ کا uptrend ہوتا ہے ایک trend ہوتا ہے trend میں جب indecision آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ trend continue ہی رہے گا Mostly Mostly ایسے ہوتا ہے کہ جب trend میں ایک آپ کا indecision آتا ہے candlestick pattern indecision آتا ہے تو اس میں آہ وہ ٹرینڈ کنٹینیو رہتا ہے ٹھیک ہے تو آہ یہاں پہ بیریش ٹرینڈ ہے اور بیریش ٹرینڈ میں ریجسٹنس کے پاس انڈسیجن آ گیا ہے تو اس کا مسئلہ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں پوسیبلی ڈاؤن سائیڈ مو آئے گا ٹھیک ہے تو اس پہ میں تھوڑا سا بیریش ہوں صحیح ہے کرپٹو کے لیے فنڈامینٹلز دیکھنے کے لیے آپ کوئن مارکیٹ کیاپ کو اس پہ نیوز دیکھ سکتے ہیں کوئن گی کو بھی نیوز دیکھ سکتے ہیں کوئن ٹیلی گراف بھی نیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹویٹر پہ انویسٹنگ ڈاٹ کام کو فالو کر سکتے ہیں بٹ کوئن میکزین کو دیکھ سکتے ہیں آہ ان ساری جگہوں پہ آپ کو نظر رکھنے پڑتی ہے کرپٹو کے فنڈامینٹلز تھوڑا ڈیفرنٹ سنیریو ہے وہ ذرا ہارڈ برک ہے اس پہ آپ کو کافی زیادہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو آپ اگر نیو ہے ٹریڈنگ میں تو آپ ایسا کریں کہ آپ فنڈامینٹلز پہ زیادہ توجہو فیلال نہ دیں آپ اگر ڈی ٹریڈر ہیں تو آپ ٹیکنیکلی ہی ٹریڈ کیا کریں آہ دس میں سے دو بار تین بار فنڈامینٹل پلے ہوں گے آپ کے بلکہ دو تین بار نہیں فنڈامینٹلز تو آپ کے کبھی کبھار پلے ہوتے ہیں دو مہینوں میں کسی کوئن کا یا کسی کوئی اپڈیٹ آ رہا ہے دو مہینے تین مہینے چار مہینے بعد کچھ نہ کچھ آ رہا ہے نیا تو وہ فنڈامینٹل نیوز ہوگی یا فنڈامینٹل کچھ ایسا ہوگا جس کی بیس پہ اس میں پمپ آئے گا یا ڈمپ آئے گا یا کریش ہوگا جو بھی ہوگا تو وہ فنڈامینٹل تو کبھی کبھار آتے ہیں موسٹلی جو نائنٹی پرسنٹ آپ کا نائنٹی فائی پرسنٹ پرائس ایکشن ہوتا ہے تو آپ پرائس ایکشن میں آپ کو پریفر کرتا ہوں آپ پرائس ایکشن بھی ٹریڈ کریں ٹھیک ہے اور فنڈامینٹلز پہ جس نظر رکھیں اور زیادہ فنڈامینٹلز کے پیچھے نہ بھاگیں اور پہلے پرائس ایکشن کو ماسٹر کریں یہ ماسٹر ہو گیا تو فنڈامینٹلز آہستہ اس طرح ٹائم کے ساتھ خود ہی سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے تو زیادہ چیزیں سیکھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بندہ ایس ان طریقے سے پرفیکشن کے ساتھ اس میں ایکسپرٹ بن جائے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہے بنیس پر اس کے کے دس چیزوں کا بندہ نیم حقیم بنا ہو تو آپ پرائس ایکشن ٹیکنیکل انیلسز پہ فوکس کریں اور اس کو ماسٹر کریں پہلے یہ پہلی سیڈی ہے آپ کی کامیابی کی ٹھیک ہے اس کے بعد باقی کے سٹیپس ہیں فنڈامینٹل انیلسز بلا وجہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے بائنڈ میں کنفیوجن کریٹ کرتے رہتے ہیں تو کنفیوجن کا شکار آپ نہ ہوں آپ سمپل چارٹس پہ ٹریڈ کریں اور دو چار چھے مہینے اس پل لگائیں اس کے بعد آہستہ آہستہ فنڈامینٹلز آپ سیکھنا خود ہی سٹارٹ کر دیں گے ٹائم کے ساتھ ایکسپرینس کے ساتھ ٹھیک ہے تو چلیں جی آج کا سیشن کرتے ہیں آہ وائنڈ اپ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تالہ اگلے سیشن تک آپ لوگ دیں اجازت پورس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتا دی ہوئی ہے آپ اس میں ضرور انڈرول کریں اور شاید اگر زیادہ میبر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پچیس ڈالر دینا پڑے بیس ڈالر دینا پڑے پندرہ ڈالر میں انڈرول کرنا پڑے یا پچاس ڈالر میں انڈرول کرنا پڑے یا ستر میں کرنا پڑے یہ تو اب آپ لوگوں کی اپنی محنت ہے آپ لوگوں کی اپنی ایفرٹس ہے جتنی ایفرٹس آپ کریں گے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئیں ٹوٹل پانچ سو ڈالر آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے جتنے میں بس لوگوں کے سب پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اتنا اتنا حصہ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اس میں سب لوگوں کو انشاءاللہ فریے اس بھی میں جو ہے وہ آہ ٹریننگ پوری کا بلیٹ دے دوں گا پرائیس ایکشن جو بھی میں کر رہا ہوں جس طرح میں کرتا ہوں وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو سکھا دوں گا ٹھیک ہے تو نیکس سیشن تک دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کی دعاوں کو طلب کار آپ کا بھائی عابد حسین اللہ حافظ